اسلام علیہ وآلہ وسلم میں حوید شام بھلی امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے آج کل پاکستان میں ہر طرف سیاسی گرمہ گرمی کا عالم ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آٹھ فروری کو ملک میں الیکشن کا علام کیا جا چکا ہے اب یہ بات کی بات ہے کہ وہ الیکشن واقعی ہوتے ہیں یا پھر کسی وجہ سے ڈلے ہو جاتے ہیں لیکن ابھی فی الحال تو ایسا لگتا ہے کہ شاید الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہو رہے ہیں اور اس سلسلہ میں جو مختلف چھوٹی اور بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین رہنما ان کے چیئرمن مختلف قسم کے جلسے جلوس اور ریلیاں وغیرہ جو ہیں ان سے خطاب کرنے میں آج کل مصروف ہیں ماں سوائے تحریک انصاف کے اور اس کی بنیادی وجہ ہم میں سے اکثریت جانتی ہے تو ان ریلیوں اور جلسے جلوسوں کے سلسلہ میں آج کل پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے دورہ پہ ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی الیکشن کمپین بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں تو اس سلسلہ میں پچھلے دنوں ان کا ایک جلسہ تھا لاہور میں وہ کافی اچھا جلسہ تھا پیپلز پارٹی کے حساب سے جو پیپلز پارٹی کا مجودہ سیناریو چار رہا ہے جو ان کی صورتحال ہے پنجاب میں برخصوص تو اس لحاظ سے کہنا چاہیے کہ جلسہ اچھا تھا تو وہاں پہ جو بلاول صاحب ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں ان کو بالخصوص مخاطب کر کے بولا ان سے کہا کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں پنجاب میں یہاں لاہور میں جہاں بھی وہ اختاب کر رہے تھے جہاں پہ وہاں پہ اور تاکہ نون لیگ کو ہرایا جا سکے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اقتدار میں آکے جو پی ٹی آئی کے سیاسی ورکرز ہیں مختلف قسم کے مقدمات میں جیلوں میں جن پر سیاسی مقدمات ہیں تو پی ٹی آئی کے ان ورکرز کو رہا کر دے گی پی ٹی آئی کے بقول کموں بیش دس ہزار کے قریب جو ہیں وہ سیاسی ورکرز مختلف قسم کے مقدمات بھگت رہے ہیں اور جیلوں میں بند ہیں جن میں عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں تو پیپلز پارٹی کے چیرمن نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اگر پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں پی ٹی آئی کے ووٹرز وہاں سے تو پنجاب میں اگر وہ اچھی پوزیشن لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر زیادہ چانس یہی ہے کہ مرکز میں بھی ان کی حکومت بنے گی کیونکہ یہ غالب امکان یہی مانا جاتا ہے اور یہی پہلے بھی ہم دیکھتے آئے ہیں کہ جو جماعت پنجاب میں اچھی اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو مرکز میں بھی اس کی پوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے تو اب یہاں پہ اچھا ہے اس کے علاوہ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے بعد ایک اور جلسہ میں بھی حالی میں انہوں نے کسی اور شہر میں پنجاب میں ہو رہا ہے تو اس میں انہوں نے یہ بولا کہ وہ اثر ذرداری اور بی بی شہید دونوں کا جو ہے وہ سیاسی سٹائر یہ ہیں دونوں کی جو سیاسی سیاست ہے وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اچھا اب یہاں پہ مجھ جیسا جو ناکس عقل رکھنے والا اور کم سیاسی شعور رکھنے والا بند ہے اس کے ذہن میں یہ سوال بڑھتا ہے کہ بلاول صاحب کو چیئرمنٹ پیپلز پارٹی کو ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ پنجاب میں وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز کو کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ مل کے بیسیکلی نون کو ہرائے جا سکے اور ٹھیک ہے بحثیت ایک سیاسی جماعت کے چیئرمنٹ کے رہنما کے ان کا مطالبہ اپنے جگہ ٹھیک ہے لیکن اس کی ضرورت کیا ایسی محسوس ہوگی اس کی تو پھر یہی وجہ نا کہ انہیں پتا ہے کہ پنجاب میں ان کی پوزیشن پیپلز پارٹی کی کمزور ہے اور اس لیے وہ پی ٹی آئی والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی مدد کریں اور اس کمزوری کی کیا وجہ ہے کیونکہ اس سے پہلے تو پیپلز پارٹی ایک پورے ملک میں ایک عوامی جو جماعت ہے وہ سمجھی جاتی رہی ہے اور بٹو کے دور میں بٹو مرہوم کے دور میں اس کے بعد بی بی کے دور میں بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت تھی اور کافی اچھے ووٹوں سے وہ برطری لے گئے پھر اقتدار میں بی 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 آتی رہی تو اس کے بعد یہاں تک کہ جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو اس وقت بھی جب پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی جب آسف زرداری صاحب نے جو ہے وہ اقتدار سنبھالا تو اس وقت بھی کافی اچھی پوزیشن پیپلز پارٹی کی تھی پنجاب میں اور میرا تعلق بھی پنجاب سے تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہاں پہ جناب ایسے ایسے نزجاتی جو کارکون ہیں وہ پیپلز پارٹی کے موجود ہوتے تھے کہ جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہوتے تھے لیکن پھر ایسا کیا ہوا ایسا کیا ہوا کہ اس کے بعد ان کارکونوں کی بھی کافی اتدار جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکی ہے اور ابھی بھی کچھ قائم ہے میں یہ نہیں کہتا پیپلز پارٹی وہ کمل طور پر پنجاب سے ختم ہو گئے لیکن پہلے کی نصبت کافی کام پیپلز پارٹی کا جو ہے وہاں پہ اثر اصول پنجاب میں سپیشلی وستی پنجاب میں یا ناروال سیالکورٹ اس سائیڈ پہ میں بات کر رہا ہوں لاہور والی سائیڈ پہ تو جنوبی پنجاب میں تو چلیں ابھی بھی پھر بھی تھوڑا سا ان کا انفلنس مجود ہے تو وہاں پہ ایسی کیا وجہ ہو گئی تو وہ جناب اس کی وجہ جو ہے وہ بنیادی جو میرے نزدیک جو مجھے محسوس ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی شہید جب اس کے بعد پارٹی اقتدار میں ایٹ ہی تھا لیکن جب زرداری صاحب آئے ہیں تو اس وقت ملک میں دہشت گردی جو ہے وہ کافی بڑی وہ ایک پورے ملک کا ایک مجموعی طور پر ایک مسئلہ تھا اس کے بعد مہنگائی میں اضافہ ہوا لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوا ٹھیک ہے پھر میں اب ابھی صرف ایک محکمہ کی بات کرنے لگا ہوں مختلف محکموں کا بھی ہو سکتا ہے یہی حال ہو لیکن ریلوے کا محکمہ جو ہے وہ وفاقی وزیر غلام بلور صاحب کے سپور تھا اور جو غلام بلور صاحب کے ایک قریبی جاننے والے ان سے میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت یہ ایک محاورہ جو ہے وہ وہ مشہور تھا اور بولا جاتا تھا کہ ریلوے کی جو پٹریاں لائنے وغیرہ لوہا وغیرہ جو ہے وہ سب بیچ کے کھا جو ٹھیک ہے یہ مطلب بولا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک کرپشن تھی اور ناروال سے لہور روٹ پر بلور صاحب کے آنے سے پہلے وزارت سنبھالنے سے پہلے زرداری صاحب سے پہلے ایوریج جو ہے وہ اس دور میں جب ان کی حکومت آئی ہے ایوریج جو ہے وہ سات سے نو ٹرینے جو ہیں وہ چلا کرتی تھی ایوریج ٹھیک ہے پھر آہستہ ستہ کر کے ٹرینوں کی تدر کم ہوتی گئی اس کی وجہ یہی تھی کہ ریلوے جو وہ ریونیو نہیں کمارا تھا وہاں پہ کرپشن اور لوٹ مار اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ تباہی مچ گئی تھی ہر طرف جو لفدہ وز کھائی ہو ٹھیک ہے اچھا یہ صرف ایک میک میں کا حال ہے جو میں جانتا ہوں جو مجھے اس بندے نے بتایا جو بلور صاحب کو قریبی جانتا تھا پھر ان کا تعلق والا تھا ٹھیک اس کے علاوہ مسلم حقوں کا بھی یہی حال تھا یہی حال ہوگا تو یہ میں کیسے مان سکتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہم وہ ایک پارٹی کے چیرمین تھے ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے تھے اس کے بعد ملک کو لیڈ کر رہے تھے تو ان کے علم میں یہ بات نہ ہو وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ اتنی کرپشن ہو رہی ہیں اتنی لوٹ مر مچی ہوئی ہے ان کے علم کے بغیر ٹھیک ہے تو اس کے بعد جو وہ آج تستہ کر کے پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو لوگوں کا جو گرہ جانا وہ کم ہو گیا پنجاب میں کیونکہ میں آزادی طور پر جانتا ہوں کہ جہاں پر کافی اچھا انفلنس بھی تھا وہاں پر بھی لوگ جو نا وہ تھوڑے سے باغی ہو گئے پیپلز پارٹی سے اور لوگ بی بی شہید اور آسر زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کو ذہنی طور پر جو نا مختلف سمجھنے لگ پڑے دوسرا یہ ہے کہ بلاول صاحب نے بھی یہ بولا کہ وہ زرداری صاحب اور بی بی شہید دونوں کی سیاست دونوں کا جو پیٹرن وہ آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ان کو اس بارے میں سوچنا پڑے گا کہ وہ ایک پیٹرن کو صحیح طرح فالو کریں کیونکہ زرداری صاحب کا پیٹرن ہے زیادہ تر مفاہمت جبکہ بی بی شہید جو وہ مضاہمت کا نشان سمجھی جاتی تھی اور جہاں پہ وہ سٹینڈ لینا ہوتا تھا وہ سٹینڈ لیتی تھی وہاں پہ مضاہمت کرتی تھی چاہے کوئی نقصان بھی ہو جب وہ پروانی کیا کرتی تھی جبکہ زرداری صاحب جو ہیں وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور مفاہمت کا جو بندہ بادشاہ ہو وہ اگر مفاہمت اسی صورت میں کر سکتا ہے جو کچھ لے ہو لو اور کچھ دو کی پالیسی پر عمل پیرا ہو تو اس سلسلے میں بھی ابھی بلاول صاحب کو جو وہ تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا تو ابھی یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو وجہ دیکھنی پڑے گی کہ کیا وجہ ہے جو پنجاب میں یہ اس طرح پی ٹی اے کے ووٹر سے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی مدد کریں ان کو ووٹ دیں اور پنجاب میں ان کو فوکس کرنا پڑے گا بنیادی طور پر گراس روٹ لیول سے اپنی پارٹی کی پوزیشن مستحقم کرنے کے لیے اور الیکشن کے علاوہ بھی آمدینوں میں بھی ان کو پنجاب میں اپنے دیرہ جمانہ ہوگا اور لوگوں میں اپنے ٹرسٹ جو ہے وہ بیلڈ کرنا ہوگا تو مات کی افضاء بحال کرنا ہوگی تاکہ لوگ یہ سمجھ سکیں واقعی کہ نوجوان کے عادت جو ہے یہ آگے تھوڑی سے حالات بدلے گی اور یہ سنجیدہ ہے ہمارے مسائل حل کرنے ہوئے ورنہ تو اسی طرح چلتا رہے گا جیسے چل رہا ہے بس یہ آج کی ولاگ میں میں نے بات کرنا تھی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں کسی اور موضوع پر بات ہوگی اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ اگلے ولاگ تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ